موسیقی آج دو شمبے ستائیس جنوری اور سال دو ہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریٹیوز رنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی کیج کے علاقے اوشاب اور گرکوب میں قابض پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے پچاس سے زائد گروں کو نظر آتش کیا ہے کیج ہی کے مرکز شیر تربس سے قابض پاکستانی فورسز نے ایک شخص کو اس کے بیٹے سمجھ لاپتہ کیا ہے قابض پاکستانی فورسز کے آتو جبری طور پر لاپتہ پانچ افراد بازیاب ہوئے ہیں خوزدار کے مختلف مقاطب فکر کے لوگوں نے شہیز سکندر یونیورسٹی کو جالوان میڈیکل کالج میں زمد کیے جانے کے خلاف اتجاجی مظاہرہ کیا ہے چین میں پیلنے والے کرونو وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد چپن ہو گئی ہے ان خبروں کے علاوہ نیوز بلٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساسد عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں قابض پاکستانی فوج نے اتوار کے روز کیج کے مختلف علاقوں ہوشاب اور گورکوپ میں دھاوہ بول کر خواتین و بچوں کو حراسہ کرنے کے ساتھ لوٹ مار کی ہے گورکوپ کور میں پاکستانی فوج نے لوٹ مار کے ساتھ پچاس سے زائد گھروں کو نظریاتش کیا ہے جس کے بعد مکین کھلے آسمان تلے رہ گئے ہیں آپریشن میں مصروف پاکستانی زمینی فوج کے ساتھ دو گن شپ ہیلیکپٹر بھی اس آپریشن کا حصہ تھے قابض پاکستانی فوج نے پانچ دن قبل تربت کے علاقے خلیل آباد سے ماسٹر کریم اور اس کے بیٹے ملوک کو جبری طور پر حراست میں لے کر اغوا کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق بعد ازاں ماسٹر کریم کو رہا کر دیا گیا ہے جبکہ اس کا بیٹا ملوک تاحل قابض پاکستانی فورسز کی حراست میں ہے دو سال قبل چھتر پلیجی سے قابض پاکستانی فورسز کی ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے دو افراد صاحب داد بکٹی ولد قادر بخش بکٹی اور گل محمد بکٹی ولد قیسر خان بازیاب ہو گئے ہیں ستارہ مارچ دوہزار سترہ کو پنجگور سے لاپتہ عبد المجید ولد عبد الرشید تیس جنوری کے صبح کو بازیاب ہوا تھا اور تیس جنوری کے شام کو عبد المجید کو ایف سی کیمپ پنجگور بلا کر لاپتہ کیا گیا تھا اسے ہفتے کے روز دوبارہ چھوڑ دیا گیا ہے ایک سال اور سات ماہ قبل جبری طور پر لاپتہ کلانچی پاڑا کے رہائشی رحمت اللہ ولد میار اور سالوں سے لاپتہ عبد الشکور سمالانی بھی بازیاب ہوئے ہیں خوزدار سے تعلق رکھنے والی تمام سیاسی و سماجی جماعتوں طلبہ تنظیموں تاجر اور وکلا برادری تعلن دوست طبقات نے شہید سکندر یونیورسٹی خوزدار کی زیر تعمیر امارت کو جالاوان میڈیکل کالج میں زم کرنے اور یونیورسٹی کو ختم کرنے کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے اور اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ یونیورسٹی کو کسی صورت زم ہونے دیں گے نہ ہی ختم کرنے دیں گے مظاہرین کا کہنا تھا کہ شہید سکندر یونیورسٹی کے قیام سے ہماری نسلوں کا بقا ہے اس کے لیے ہم ہر وہ قدم اٹھانے کیلئے تیار ہے جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن اور سابق رکن قومی اسیمبلی عبدالرعوف منگل نے کہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوان تعلیم کے حوالے سے دیگر صوبوں کی نسبت بہت ہی پیچھے ہیں موجودہ صوبہ حکومت کو چاہیے تھا کہ تعلیمی اداروں کو ترقی دے کر بلوچ قوم کو تعلیمی افتا قوم کا ویجن دیتا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کو ختم کر کے بلوچ قوم کے میماروں سے تعلیم کا حق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے عبدالرعوف منگل کا کہنا تھا خوزدار یونیورسٹی کو جھالامان میڈیکل کالج میں زم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ ہر فورم پر مخالفت کر کے صوبہ سطح پر اس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا واشق کے علاقے ناغ میں اتوار کی رات چوروں نے صرف گاڑی کے ساتھ حسینزئی کے علاقے سے گاڑیوں کا پیچھا کر کے ناغ کے علاقے میں مسافروں کو مارپیٹ کے بعد لاکھوں روپے لوٹ لیے ہیں تاہم ناغ تھانا لیویز نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے چوروں کو پکڑ لیا ہے جبکہ ایک چور فرار ہوا ہے دوسری طرف کولو میں لیویز فورس نے کاروائی کر کے چوری ہونے والے لاکھوں مالیت کا گھی برامت کر لیا ہے چار جنوری سال دوہزار تیرہ کو پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ پسنی سے تعلق رکھنے والے بولان کریم ولد محمد کریم اور پانچ سال پہلے ماشکیل واشق سے جبری طور پر اغواہ ہونے والے وزیر احمد ریکی ولد حاجی شفی محمد کے بھوڑے والدیں نے اپیل کی ہے ان کے پیاروں کو بازیاب کیا جائے اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے خوزدار کے علاقے زیدی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے خاتون سمیت دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں ہر نئے کے علاقے تورغر میں فائرنگ کر کے دو افراد کو قتل کر دیا گیا ہے کلات کے علاقے سرخین میں بندگ سے اتفاق چلنے سے ایک بائیس سالہ نوجوان جان کی بازی ہار گیا ہے کوئیٹا سرکی روڈ پر اسماعیل کالونے میں گیس کے باعث دم گھٹنے سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے بولان میں ایک سڑک حادثی میں ایک خاتون سمیت دو افراد ہلاک ہوئے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبہ سردر اور بلوچستان میں پارٹی کے پارلیمن لیڈر اسغر خان اچکزئی نے کہا ہے کہ سنجاوی میں این پی کے صوبہ کونسل کے رکن سردار احسان اللہ دمڑ اور سردار فرید اللہ دمڑ کے گھر پر پاکستانی فورسز کی جانب سے چھاپا اور چادر و چار دیواری کی تقدس کی پامالی قابلی مضمت ہے ایسے واقعات سے پہلے اور نہ ہی آئندہ مروب ہوں گے واضح رہے دو روز قبل پاکستانی فورسز نے سنجاوی میں سردار احسان اللہ دمڑ کے گھر پر دھاوہ بول کر چادر و چار دیواری کی پامالی کی تھی اور پانچ افراد کو جبری طور پر گرفتار کر کے شدید تشدد کے بعد پھینک دیا تھا یہ تیسارین بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں دوستن مراد بلوچ پیش کریں گے بندوبستی پاکستان خیبر پختوخواں میں باجوڑ کے تحصیل سالارزئی کے علاقے درہ میں دو بم دھماکے ہوئے ہیں پہلے دھماکے میں باجوڑ اسکاؤٹس اور پولیس کے دو اہلکار زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو طبیعی امداد دینے کے دوران دوسرا بم دھماکہ ہوا ہے دوسرے بم دھماکے میں پولیس کا ایک سپائی ہلاک ہو گیا ہے زخمیوں کو ڈسٹکٹ اسپتال خار منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف خیبر پختوخواہی میں اورکزہی میں پاکستانی فورسز اور حساس اداروں کی ایک مشترکہ کاروائی کے دوران فورسز کے ساتھ ایک مبجنہ جڑپ میں تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں کاروائی کے دوران فورسز نے ہلاک افراد کے چار سہولت کاروائی کو بھی حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے ہلاک افراد کا تعلق اورکزہی خیبر اور درعی آدم خیل سے بتایا جاتا ہے لاہور سے کراچی جانے والی بزنس ایکسپریس کی ایک بوگی پٹڑی سے اتر گئی ہے جس کے سبب ریلوے ٹریفک معتل ہو کر رہ گئی ہے اطلاعات کے مطابق روہڑی کے قریب بیگمہ جی اسٹیشن پر بزنس ایکسپریس کی بوگی پٹڑی سے اتر گئی ہے بزنس ایکسپریس کی بوگی پٹڑی سے اترنے کے باعث وہ ویرانے میں کھڑی ہے جس کے سبب مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہو رہا ہے بوگی کو ٹریک پر واپس لانے کے لیے لوکو شیڈ سے امدادی کرین طلب کر لی گئی ہے ایران نے امریکہ کے ساتھ مشروط مذاکرات پر آمادگی کا اعلان کیا ہے ایرانی وزیر خارج جب محمد جواد ضریف نے ایک جرمن جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی اس امکان کو مسترد نہیں کیا کہ لوگ اپنے نکتے نظر کو بدل لیں گے اور حقیقتوں کو سمجھیں گے ان کا کہنا تھا کہ ایران اب بھی امریکہ سے باتچیت کے لیے تیار ہے لیکن مذاکرہ سے پہلے امریکہ کو تہران حکومت پر آئے تمام پابندیاں ختم کرنی ہوں گے جواد ضریف نے کہا ہے کہ ہمارے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ وائٹ ہاؤس میں کون بیٹا ہے لیکن اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں ایران کے بندرہ جاسک پر چار مال بردار جہازوں اور مچلیوں کے شکار میں استعمال ہونے والے کئی کشتیوں کو آگ لگ گئی ہے ایران کی ایک نیم سرکاری خبر ایجنسی وائی جے سی نے اتوار کو آتش زدگی کی اس واقعے کی اطلاع دی ہے لیکن یہ نہیں بتایا ہے کہ ان جہازوں کو آگ کیسے لگی ہے صوبہ حرمزگان میں واقع سائلی شہر کے گورنر محمد رحمہر نے بتایا ہے کہ ان میں سے دو چھوٹے جہاز مکمل طور پر جل گئے ہیں بھارتی ریاست بحار کے مرکزی شہر پٹنا کے جی ڈی کالیج نے طالبات کے کمرہ جماعت میں برکب پہننے پر پاپندی آئیت کر دی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ ہوگا ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق جی ڈی ویمنز کالیج نے نوٹس جاری کر دیا ہے جس میں طالبات کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کالیج کا تجویز کردہ یونی فارم پہنے اور کمرہ جماعت میں ہفتے کے علاوہ برکب پہننے سے اجتناب کریں چینی حکومت نے کہا ہے کہ پچیس جنوری تک ایک ہزار ناؤسو پچھتر افراد کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اور وائرس سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد چھپن ہو گئی ہے واضح رہے یہ وائرس گزشتہ سال کے آخر میں وستی چین کے صوبے ہوبی کے وہان شہر میں ظاہر ہوا تھا اس کے بعد یہ پھیلتے ہوئے بیجنگ شنگائی امریکہ تھائیلینڈ جنوبی کوریا جاپان آسٹریلیا فرانس اور کینیڈا تک پہنچ گیا ہے عالمی سطح پر کرونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیتے ہوئے اس کے انصداد کے لیے عالمی سطح پر مزید اقدامات پر زور دیا جا رہا ہے دوسری طرف چین کے صدر نے کہا ہے کہ خطرنا کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور چین کو انتہائی خطرنا صورتحال کا سامنا ہے انہوں نے یہ بات ایک خصوصی حکومتی اجلاس کے دوران کہی ہے جس کا انقاد نئے چینی سال کے موقع پر ہونے والے عام تحتیر کے دن کیا گیا تھا کرونا وائرس کے دیگر ممالک تک پہنچنے کے بعد بیجنگ میں موجود پاکستانی سفارت خانے نے چین میں مقیم پاکستانیوں کے لیے بھی انتباہ جاری کر دیا ہے پاکستانی سفارت خانے نے وہان میں مقیم پاکستانی طلبہ اور دیگر پاکستانی افراد کو چین کے موقع میں صحت کی جاری کردہ ہدایت پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہے وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر وہان کے حوالے سے پاکستان کے دفتری خارجہ نے بتایا ہے کہ صرف اس ایک شہر میں پانچ سو کے قریب پاکستانی طلبہ موجود ہیں بغداد میں سیکورٹی فورسز نے مظاہرین سے ان کے احتجاجی مرکز اور ایک شہرہ کو خالی کرانے کے لیے فائرنگ کر دی ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک جبکہ پولیس کے ساتھ جڑک میں تیس افراد زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف مظاہروں سے متاثرہ دوسرے بڑے شہر ناصریہ میں بھی سیکورٹی فورسز نے ایک مرتبہ پھر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور چودہ زخمی ہو گئے ہیں فائرنگ کے باوجود ناصریہ میں الحبوبی اسکوئر پر درنا دینے والے افراد بدستور موجود ہے دوسری طرف مظاہرین نے زیکار صوبے میں بھی متعدد پلوں کو بند کر دیا ہے عراق کے مقبول شیعہ لیڈر مقتداز صدر نے بھی اتوار کو بغداد میں امریکی سفارت خانے کے خلاف اور دوسرے شہروں میں مظاہروں کی اپیل کی ہے ان کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان مظاہروں میں قوم کی علامت کو نقصان پہنچانے والوں کی مضمت کی جائے گی شام کے شمال مغرب میں شامی فوج نے مزید پیش قدمی کی ہے انسانی حقوق نگرانگروپ المرصد نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ شامی سرکاری فوج ادلب صوبے کے دوسرے بڑے شہر مارات النومان سے محض چند سو کلومیٹر کی دوری پر ہے مارات نومان شہر کی سمت پیش قدمی کے ساتھ شامی حکومتی فورسز کو حلب شہر کے مغرب میں تحریر الشام اور دیگر گروپوں کی جانب سے شدید مضاہمت کا سامنا ہے اور مذکورت دونوں محاضوں پر جڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اس دوران فریقین کے درجن ارکان حلاق ہو گئے ہیں جڑپوں میں شامی اور روسی فضائیہ کے تیاروں کی بمباری بھی شامل رہی ہے یمن کی دارالحکومت سنہ کے مشرق میں نہم کے محاض پر یمن کی آئینی فوج اور حوثی باغیوں کے درمیان ایک ہفتے سے جاری لڑائی میں باغیوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے سنہ اور اس کے اطراف کے اس پتہ لاشوان اور زخمیوں سے بھر گئے ہیں فوجی آپریشن کے نتیجے میں حوثیوں کے کئی فیلڈ کمانڈر اور ان کے سپروائزر حلاق ہو گئے ہیں جبکہ بھاری مقدار میں گولہ بارود اور جنگی ساز و سامان بھی تباہ ہوا ہے چین میں طبت کے شہر کامڈو میں ہفتے کو پانچ اشاریہ ایک شدت والے زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں چینی زلزلے نیٹورک مرکز کے مطابق زلزلے مقامی وقت کے مطابق صبح پانچ بجے کر چھپن منٹ پر آیا ہے جس کی شدت ریکٹر اسکل پر پانچ اشاریہ ایک تھی زلزلے سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے اور نہ ہی کسی سونامی وارننگ جاری کی گئی ہے اقوام متحدہ نے مشرقی افریقہ میں ٹڈی دل کے شدید حملے سے نمٹنے کے لیے اقوام عالم سے مدد کی اپیل کی ہے اقوام متحدہ کے خوراک اور کاشتکاری کے ادارے ایف اے او کے ترجمان کے مطابق مدد خوراک اور ذریعہ معاش کی حفاظت اور غزائی قلت کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مانگی گئی ہے مشرقی افریقہ کے ممالک ایتھوپیا کینیا اور سومالیا بڑے پیمانے پر خوراک کھانے والی حشرات کے حملوں کی ضد میں ہیں ایف اے او کو ڈر ہے کہ ٹڈی دل کی تعداد میں جون تک پانچ سو فیصد تک اضافہ ہو سکتا ہے آج کلیوز بلٹن کا یہی پر اختدام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیوز رنگس سے خبریں اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوئے